موسیقی خوفناک کہانیوں کے موسیقی ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانییں امجد شیئر کر رہے ہیں امجد کہتے ہیں میں فیصلہ بات کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے سگے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے چاچو کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے تو ان کے ایک دوست کو جنات کا کچھ سایا تھا کوئی چڑیل آفت ان کے اوپر تھی وہ اکثر بیٹھے بیٹھے بلکل صحیح سے عورت کی آواز نکالنا شروع کر دیتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بقاعدہ کوئی عورت بول رہی ہے اور وہ جو عورت تھی وہ کبھی کوئی اور زبان بولتی تھی کبھی کوئی اور زبان بولتی تھی اور جس ٹائم ان کے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہوتی تھی تو ان کی جو آنکھیں ہیں ان کے آئی بال کا کلر چینج ہو جاتا تھا یہ بات اکثر ہمیں چاچو بتایا کرتے تھے کہ ان کا ایک دوست ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو ہم چاچو کو کہتے تھے کہ آپ اپنے دوست کو ہمارے گھر لے کرنا ہے ہم نے بھی ان سے ملنا ہے ان کو دیکھنا ہے چاچو کہتے تھے ٹھیک ہے میں اس کو لے کر آنگا کس دن ہم نے چاچو سے پوچھا آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا چاچو کہتے نہیں آیت ہے کیسا کچھ ہوا نہیں کہ مجھے اس سے ڈر لگے وہ بڑا حسس کر باتیں کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے اگر اس کے اوپر وہ مخلوق آ پی جائے تو وہ اس نے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں دیا ہم تین دوست ہیں تو اس مخلوق نے کبھی ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا بس یہ ہے کہ کبھی کبار اگر کچھ مطلب غلط کوئی کرنے کی کوشش کرے یا ہمارے خلاف کوئی کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمیں بتا دیتی ہے اکثر ہمیں کہتا ہے کہ اس بندے سے دور ہو یا اس بندے سے دور ہو اب وہ لے آئے ان کو ایک دن ہمارے گھر لے تقریباً اثر کے بعد کا ٹائم ہے وہ ہمارے گھر لے کر آئے سردیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے میں اور میرا بڑا بھائی اور میرا کزن ہم لوگ کمرے میں چلے گا ڈرائنگ روم میں ان کے پاس جا کر بیٹھ کے پہلے وہ بلکل نارمل باتیں کرتے رہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تب ہی میرے چاچو نے ہزکر کہا اچھا تو بتاؤ ان کو تمہارے اوپر کوئی مخلوق حاضر ہوتی ہے تمہیں مقاعدہ وہ مخلوق جو ہے تمہارے اندر آ جاتی ہے اس نے نہ ایک دم سر نیچے کر لیا چاچو کے دوزنے اور وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے تنگ نہ کرو چاچو نے کہا کیوں کیا ہوگیا ہے اس نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کرو میں ہر کسی کے سامنے یہ چیز نہیں کھول سکتا کہ میرے اوپر کسی مخلوق کا بزے رہا ہے وہ مجھے نقصان دیتی ہے تنگ کرتی ہے تو میرے چاچو نے کہا یہ میری بچے ہیں میں نے ان کو بتایا تھا تو یہ بھی دیکھنا چاعتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مخلوق آتی ہے تو تم کیسے ہو جاتے ہو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں یہ کرنا چاہتا ہے یہ بچوں کو نقصان دے دے گی اس نے تھوڑا سا زد کی تو چاچو نے کہا اچھا ٹھیک کہہ رہنے تو کوئی بات نہیں چاچو اس کو لے کر چھت پر چلے گئے سیکنڈ فور پر چلے گئے چاچو کا اوپر کمرہ تھا چاچو انمیرٹ تھے اوپر چلے گئے اوپر بیٹھ کر کافی تر باتیں کرتے رہے چاچو نیچے ہے اور کہنے لگے کہ اس کی طبیعہ تھوڑی تھوڑی خراب ہے اس کی آنکھیں بہت ریڈ ہوگی ہیں اور یہ نشانی ہے جب اس کی اوپر اس مخلوق کی حاصلی ہوتی ہے تم لوگ ایسا کرنا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم لوگ جھت پر آجانا اور دیکھ لینا چھپ کر دیکھنا اس کے سامنے نہ آنا ہم نے کہا ٹھیک ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ گزرے ہمیں اوپر سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی عورت کہہ کے مار مار کے ہس رہی ہے ہم لوگ بہت زیادہ ہے ڈر کے امی وغیرہ وہ ان باتوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے اس لئے وہ کہتے تھے ایسی چاچو جھوٹ بولتے رکھتے ہیں ہم لوگ اوپر چلے گئے میں میرے بھائی اور میرا کزن جب ہم لوگ اوپر گئے ہم لوگوں نے دیکھا بلکل سامنے چاچو کا کمرہ تھا اس کے ساتھ ہی ٹیرس تھا چاچو کا وہ جو دوست تھا اس کے اوپر قائدہ اس مخلوق کی حاضری ہوئی بھی تھی اس کا چہرہ بہت زیادہ بیحانک ہو گیا ایک دم سے اس کا پورا چہرہ جسے بدل سا گیا تھا نینک شوری تھے آنکھیں بہت عجیب تھیں اور وہ عورت کی آوازیں نکال رہی تھی ہس رہی تھی جیسے ہم اس کو چھپ کر دیکھنے لگے اس نے بڑے غصے کے لہچے میں کرخت آواز میں یہ کہا کہ جو تم لوگ باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو تو میں میں اپنی اصل شکل دکھاؤں گی یہ سننے کی دیر تھی چاچو باہر ہے چاچو نے کہا چلے جو یہاں سے ہم لوگ بھاگے نیچے ہم لوگ تو بہت ڈر کے کہ پتہ نہیں اس نے یہ بات کیوں کی ہے وہ چاچو سے کچھ ناراض ہو گیا اس کو بہت غصہ آیا اس ٹائم ہم لوگوں کی گھر سے چلا گیا اب وہ دورے کی کنڈیشن میں تھا یا جو بھی تھا چاچو نے کہا پتہ نہیں آج تک ایسا نہیں ہوا اس نے ایسا کیوں کی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ چلا گیا اب ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے ایک پتہ نہیں اس نے یہ جو بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے ہم لوگوں کو بھاڈر لگنے لگیا کہ کہیں وہ مخلوق ہمیں تنگ نہ کرے یہ وہ اسی رات کی بات ہے ہم تینوں بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں اکثر صدیوں کے موسم میں ہم لوگ بیٹھ کر لڈو کھیلا کرتے تھے ساتھ ہم لوگ انہیں ہٹر لگایا ہوتا تھا اور ہم تینوں دوست تینوں کزنز بیٹھ کر لڈو کھیلا کرتے تھے دونوں بھائی اور ہمارا کزن ہم لوگ لڈو کھیل رہے تھے رات کے ایک پچھے کا ٹائم ہوگا تب ہی ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کا جو ڈرائنگ روم کا اندر کی طرف دروازہ ہے اس کو کسی نے نوک کیا ہمیں لگا کہ چاچو ہوں گے ہم نے چاچو کو آواز دی کہ چاچو آپ ہیں باہر سے آواز نہیں آئی اتنے بھی میرے بڑے بھائی اٹھے انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا پھر آ کر بیٹھ کے ہم لوگ پھر لڈو کہنے لگے ہمارے ذہن سے بات ہی نکل گئی چاچو کے دوست والی ایک دم سے پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کسی نے کٹ کٹ آیا پھر اٹھ کر دیکھا باہر کوئی بھی نہیں اب یہ کام دو سے تین بار ہوا ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے کہ بتانی یہ کون ہے جو بار بار اس طرح سے دروازہ نوک کر رہے ہم لوگ انہیں کہا چلو لڈو بند کرتے ہیں جا کر سو جاتے ہیں ایک انجانہ سا خوف آنے لگ گیا ہم لوگ اٹھے اب ہم دونوں بھائیوں کا الگ کمرہ تھا چاچو لوگوں کا پورشن الگ تھا چھوٹے جا چکا اور یہ جو دوست تھا یہ میرے درمیانے جا چکا تھا وہ اپنے پورشن پر چلا گیا اور ہم دونوں جو تھے اپنے کمرے میں چلے گئے باقی سب گھر والے سو رہے تھے ابھی ہم لوگوں کو بستر پر لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی بامشکل میری آنکھ ہی لگی تھی پتہ نہیں بھائی جاگ رہا تھا یا نہیں تو ایک دم سے مجھے حرصہ لگا کہ جس طرح سے میری بڑی بہن ہے مجھے آوازیں دے رہی ہے امجد باہر ہوں مجھے ایک دم سے جب اپنی سسٹر کی آواز آئی میں چھاک گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوئے اللہ خیر کرے اتنے رات کو یہ آوازیں کیوں دے رہی ہے میں نے دیکھا تو میرا بھائی بھی بستر پر نہیں تھا میں اٹھ کر باہر گیا جیسے میں نے دروازہ کھولا تو میری بہن جو تھی وہ سین میں کھڑی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی جلدی سی اوپر آو چاچو کے کمرے میں آو مجھے لگا کہ شاید چاچو کو کوئی پروپلم بنی ہے چاچو بیمار ہو گیا مجھے چل کر دیکھنا چاہیے میں اس کے ساتھ اوپر چلا گیا جیسے ہم لوگ اوپر گئے بھی سیڑیوں سے اوپر ہی گئے تو وہ چاچو کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے تیسرے چھت کے طرف جانے لگی میں نے اسے کہا کہ چاچو کا کمرہ تو ادھر اوپر کی درشہ آ رہی ہو اس نے میری بات نہیں سنی وہ چھت کے اوپر چلی گئے جیسے تیزے سے بھاگتے ہوئے چھت کے اوپر گئی میں اس کے پیچھے بھاگا کہ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو سی اتنی سکھ سرتی تھی جیسے میں اوپر گیا ابھی اوپر میں پہنچا ہی تھا تو میری بہن سامنے چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی اتنی عجیب و غریب یہ بات ہے میری بہن بلکل دبلی پتلی سی ہے وہ جب وہاں پر چار پائی پر جس کو میں نے بیٹھے دیکھا وہ بہت بہت موٹی عورت تھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ میری بہن کے ساتھ کون بیٹھا ہوئے اتنا مطلب ایک عورت تو اتنی مہوی نہیں ہوسکتی کہ پوری چار پائی پر وہ ایک عورت ہو مجھے بار بار کہہ رہی تھی امجد ادھر آؤ امجد ادھر آؤ اتم سے میری دل میں تھوڑا سا خوف آیا میں نے اپنا موبائل نکالا اور میں ٹارچ سے اس کو دیکھنے لگا میں نے اسے کہا کہ کیا کری ہو تمہارے ساتھ کون ہے جیسے میں نے ٹارچ آن کی میں نے بہت بہانک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا آواز میری بہن کی تھی یہاں تک کہ مجھے نیچے سے بلا کر لانے والی بھی میری بہنی تھی دیکھنے پر جو چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنی خوفناک مخلوق تھی پوری چار پائی پر اس کا وجود تھا اتنی موٹی تھی وہ بہت بہت بلیک اس کا کلر تھا بہت لمبے بال تھے اور ایسے تھے جیسے بال بہت الچے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں جیسے کانٹے ہوتے ہیں ایسے بال تھے اتنے بڑے بڑے اس کے ہاتھ تھے میں نے اس کا بقاعتہ جب چہرہ دیکھا پھر مجھے ہوش نہیں رہا میں بہت تیزی سے نیچے بھاگا اتنی تیزی سے بھاگا کہ آخری سیڈوں پر میرا پاؤں مڑا اور میں زور سے گرا جیسے میں گرا چاچو جا کے کہ باہر کیا ہو اتنا شور کیوں ہے چاچو باہر نکلے تو میں زمین پر گرا ہوا تھا وہ بہت زیادہ در کے کہ یہ آتی رات کو یہاں پر کیسے انہوں نے شور مچا دیا پورے گھر والے جا کے وہی پر اٹھا کر اور مجھے چاچو کے کمرے میں لٹایا گیا مجھے بہت زیادہ پاؤں میں شدید در تھا آدھے پونے گھنٹے کے بعد گئی مجھے ہوش آیا اور میں چیخیں مارا تھا ان سب نے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے تم اتنی رات کوئی ادھر کہاں گئے تھے تم کیسے گر گئے مہنہ نے سارا ماجرہ بتایا کہ اس طرح سے میری بہن مجھے آوازیں دے رہی تھی میں نے اپنی سسٹر کی طرف اشارہ کیا میری سسٹر کا نام شازیہ تھا میں نے کہا مجھے بار بار شازیہ آوازیں دے رہی تھی تو میں اس کی آواز سن کر باہے نکلا اور یہ مجھے تیسرے چھت پر لے گئی لیکن تیسرے چھت پر لے جانے والی یہ نہیں تھی وہ کوئی اور مخلوق تھی تب ہی چاچو نے کہا ہاں ان لوگوں نے آج میرے دوست کو بہت تنگ کی ہے میرے سے گلتی ہوگی میں اس کو گھر لے آیا اس کے اوپر جب وہ مخلوق کی حاضری ہوئی تھی اس نے یہ کہا کہ میں تو بیٹ پر ہی تھا میں تو کہیں گیا ہی نہیں جبکہ جب وہ مجھے بلانے آئی تھی تب بیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا شاید وہ اسی کا کوئی جال تھا یا اسی نے کچھ کیا تھا جو مجھے بھائی بھی نظر نہیں آیا پاؤں میرا بہت زیادہ سوچ گیا میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا امی نے بہت ڈانٹا کہ تم لوگوں نے کیوں زد کی تھی کہ ہم نے اس مخلوق کو دیکھنا ہے اسی طرح سے اب مجھے اٹھا کر نیچے لے کر آئے کیونکہ پاؤں تے زمین پر لگی نہیں رہا تھا پورا پاؤں مڑ گیا تھا موچ آئی تھی یا پاؤں نکل گیا تھا اس وقت پتہ نہیں چلا جب مجھے نیچے لے کر آئے ساری رات مجھے درد ہوتا رہا امی مگرہ کافی دیر بیٹھے رہے چاچو بیٹھے رہے چاچو نے کہا کہ بتانی یہ کیا ہو گیا ہے میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تقریبا آتی رات تک سب بیٹھے پھر تھنڈ بہت زیادہ تھی سب سونے چلے گئے امی اسی کمرے میں تھی ساری رات مجھے نیند نہیں آئی وہ خوف میری آنکھوں سے جائے نہیں رہا تھا صبح ہو گئی چاچو نے کہا ہی اپنے دوست کو فون کیا کہ اس اس طرح سے تمہارے اوپر وہ جو مخلوق کیسے ہیں تو میرے پتیچوں کو بہت زیادہ در آیا بلکہ ایک کو تو گراہ بھی دیا ہے شکر اس کو کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تو میں معافی مانگتا ہوں تم سے بھی کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی اس نے یہ کہا کہ پتہ نہیں مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اس نے فون بند کر دیا جیسے وہ بھی بھی ناراض تھا یہ پتہ نہیں اس کو جا چکے تھے اس کو کیا ہو گئی میری بات نہیں سن رہا اب وہ دن سارا اسی طرح سے گزر گیا میڈیسنلی ڈاکٹر آیا اس نے چیک کیا اس نے کہا کہ ابھی پاؤں پر سپیلنگ ابھی پتہ نہیں چل سکتا کہ پاؤں پر ہوا کیا ہے ایک دو دن کے بعد پتہ چلے گا اس رات کی بات ہے مجھے دھرت ہو رہا تھا مجھے نین نہیں آ رہا تھا میں نے پین گلر پی لی لیکن پھر بھی مجھے نین نہیں آ رہی تھی تقریباً رات اڑھائی پچھے کا ٹائم ہوگا مجھے بقائدہ باہر سے کوئی آوازیں دے رہا تھا عورت کی آوازیں تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ایک دم سے اپنے آپ ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ کھل گیا جبکہ ہم لوگ بند کر کے سوتے تھے لوگ نہیں کرتے تھے ویسے دروازہ بند ہوتا تھا کمرے کا دروازہ کھل گیا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا میں نے باہر سہن میں بہت زیادہ بیانت چھوٹے سی کٹ کی ایک عورت کو کھڑے دیکھا اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرامنا تھا اور وہ سامنے کھڑے ہو کر ہس رہی تھی اور اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی اور بلا رہی ہے میں نے چھکنا شروع کر دیا میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا مجھ سے بھاگا بھی نہیں جارہا تھا میرا بھائی بھی جا گیا جب وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی میرے پر اتنا خوفتاری ہوا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں جگا سکا لیکن جب جیسی دروازہ کھلا میں نے چھکنا شروع کیا میرا بھائی بھی جا گیا امی وغیرہ بھی آگئے امی نے چاچو سے لڑنا شروع کر دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ مخلوق ہماری گھر آگئی ہے میرے بچوں کو ڈر آ رہی ہے اگر میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی یہ ہے وہ خیارہ اتر کرسی پڑی درود پاک پڑا کہ وہ مخلوق تنگ کرنا چھوڑ دے چاچو نے کہا اب تو رات بوت ہو گیا صبح میں ایک عامل کو جانتا میں اس کو لے ہوں گا کیونکہ چاچو کا وہ دوست اکثر ایک عامل کے پاس شائع کرتا تھا رات بھر سب بیٹھے رہے میری طبیعت بہت خراب تھی میرے جو قزن تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اسی رات ایک حادثہ ہوا تھا اس کو بار بار کوئی چیز ڈرہتی تھی وہ سو نہیں سکتا تھا وہ کہتا تھا جس ٹائم میں سونے لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کبھی کوئی پاؤں سے چھڑتا ہے کبھی کوئی کندے سے چھڑتا ہے کبھی کوئی بالوں سے چھڑتا ہے جبکہ جو میرا بڑا بھائی تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا نہ اس کو کسی چیز نے ڈرائیا نہ بولایا جبکہ دیکھنے والے تو ہم تینوں تھے صبح ہو گئی چاچو سامل صاحب کے پاس گئے گیارہ بچے وہ ہمارے گھر آئے انہوں نے دم کیا انہوں نے یہ کہا کہ اس آدمی کے اوپر ایک جننی کا بصیر ہے وہ بڑی سخت جننی ہے اور وہ اس طرح سے شرارت بھی کرتی ہے اکثر بعض وقت یہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہی ایک قسم ہے اور اس آدمی کے پیچھے بھی وہ مخلوق وہ جننی قبرستان سے لگی تھی وہ مغرق کے بعد کہیں قبرستان میں گیا وہاں برسنے جا کر جیسے وہ گربتی ہیں وغیرہ جلائی تو وہاں وہ کسی اور روپ میں تھی تو وہ ادھر سے وہ اس کے پیچھے لگ گئی اس کے پر اس کا سایہ ہو گیا اس طرح سے وہ اس کے پیچھے لگی اس کو وہ چھوڑتی نہیں تھی وہاں سے ہم نے زد کی دیکھنے کی اب وہ ہمارے گھر آگئی وہ بار بار روز ہمیں تنگ کرنے آتی تھی پھر اس آمیل نے یہ کہا کہ یہ جو ان دو بچوں کو زیادہ مطلب تنگ کی ہے اس کو بار بار نظر آ رہی ہے اس لئے نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ اسرار کر رہے تھے جب وہ بار بار منع کر رہا تھا کہ مجھے تنگ نہ کرو اس طرح بھی یہ دونوں زیادہ اکسا رہے تھے کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو یعنی اس کے جسم میں آئے اس لئے وہ ان کو زیادہ تنگ کر رہی تھی جبکہ یہ جو تیسرا ہے اس نے اس چیز کی تنی زد نہیں کی اور یہ بات بلکل سچ ہے میں اور میرا کزن زیادہ اس چیز پر زور ڈال رہے تھے چاچو کو بھی ہم نے ہی فورس کیا تھا جبکہ ایک سے دو بار ہمارے بڑے بھائی نے منع بھی کیا تھا کہ چھوڑو ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی لیکن پھر ہم تینوں دوستوں کی طرح رہتے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا اس کو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن ہم لوگوں کو بہت ڈرائیا اس کے بعد انہوں نے ایک تعویز دیا گلے میں پہننے کے لئے مجھے بھی میرے کزن کو بھی اور میرے بھائی کو بھی اور یہ کہا کہ اس کو اپنے گلے سے نہیں اتارنا کسی قیمت پر بھی بنا وہ جنہی آپ لوگوں کے اوپر بھی اپنا بصیرہ کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ جنات ایک نہیں ہوتے ان کے خاندان ہوتے ہیں قبیلے ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چڑیلے آفتے ہوتی ہیں اگر یہ کسی انسان کو تنگ کر کے تھک جائیں وہ انسان ان کی قابو میں نہ آئے پھر چڑیلے آفتے اس بندے کی پیچھے لگ جاتی ہے پھر رہے میں منع کیا کہ آپ نے انہیں کبرستان میں بھی نہیں جانا اور نہ ہی دوبارہ اس شخص سے ملنا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ چیز ہے اس سے وہ نہیں ہٹتی بہت سے ایک دو آمل حضرات نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ چیز وہ جنہی مخلوق اس کو بہت زیادہ مارتی تھی یہ بات ہمیں چاچو نے بھی بتائی تھی کہ اس کو وہ بہت زیادہ مارتی ہے اور جب بھی کسی آمل کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو مارتی ہے اور وہ اکثر اس کے پاس کسی عورت کے روپ میں بھی آ جاتی ہے کبھی کسی عورت کے روپ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے کبھی کسی عورت کے روپ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اس نے اس چیز کو اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی آمل کے پاس نہیں جاؤں گا تمہیں ہٹانے کے لیے تو مجھے نقصان نہ دینا تو مجھے مارنا نہ ہی مجھے کوئی نقصان دینا اس کے بعد وہ اکثر اس کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا لوگوں میں بیٹھے بیٹھے اس کے ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو انہوں نے منع کیا کہ دوبارہ کبھی بھی اس آدمی سے بھی نہیں ملنا پھر چاچو نے بھی اپنے اس دوست کے پاس آنا چاہنا بہت کم کر دیا اور اس حادثے کے بعد وہ ان کا دوست جتا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کیا نہیں چاچو کہتے ہیں کچھ عرصہ تو اس شہر میں رہا اس کے بعد پرسرار طور پر وہ خائب ہو گیا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کے گھر والوں سے پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کسی شہر گیا ہوئے کبھی کہہ دیتے تھے وہ کسی شہر گیا ہوئے دو چار پر ان لوگوں نے جا کر پوچھا بھی لیکن جا چکے تھے دوبارہ ہم لوگوں کا دوست ہمیں نہیں ملا پھر اس کے گھر والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ لا پتہ ہو چکے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے کچھ عاملین سے بھی ان لوگوں نے رابطہ کیا دون عاملین کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات یا تو ان جنات نے اس کو مار دیا ہے یا وہ جنات اس کو اپنے ساتھ کہیں نہیں کیا جس کا کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے تو توبہ کر لی اور ہم لوگوں نے دوبارہ کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا یہ بات آج سے چار سال پرانی بات ہے آج بھی ہم لوگوں کی گلوں میں وہ تابیس ہیں آج بھی میرے چاچو اکثر جب ذکر کرتے ہیں اپنے اس دوست کا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں لیکن چاچو کہتے ہیں کہ دوبارہ میں کبھی بھی اس کے گھر کی طرف نہیں گیا جب سے پتہ چلا ہے کہ وہ لا پتہ ہو گیا اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں آپ کو میسید دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ان مخلوقات کو دیکھنے کی زد نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی انسان کوئی پرسن پوزیسٹ ہو جس کے اوپر بسیرہ ہو جائے تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوقات اس پیسیفک پرسن کو چھوڑ کر ان لوگوں کی پیچھے بھی لگ جاتے ہیں جو ان کے بارے میں زیادہ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے اقصائے شیئر کی بہت شکریہ امجد آپ کا لیسے یہ بات بلکل ٹھیک ہے جنات کو دیکھنے کی خواہش کبھی نہیں کرنی چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کے حملوں سے ان کے آسیب سے سائے سے محفوظ رکھے آمین سو مآمین اپنا فیڈبیک مجھے ضرور تھے آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں رسکرپشن باکس میں دیئے کہ ایمیل آئی ڈی دشینبیر57.gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اردو پر میں بہت ہورر سٹوریز آن ایئر کرنی ہوں ان کو بھی وزٹ کریں اور جو لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہورر سٹوریز اردو پر بھی جا کر سبسکرائب کریں سکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دھر و دعاوں میں مجھے میری فیملی میری پورے باکستان کو یاد رکھئے گا تینکیو فرسنگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے پان